اسلام علیکم دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل نولیج نیشن میں آج ہم دوستو بات کریں گے ایک ایسے مجاہد جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے سیف اللہ کا مطلب اللہ کا تلوار اور اللہ کا تلوار کو کوئی کبھی جھکا نہیں سکتا کوئی ہرا نہیں سکتا تو آئیے دوستو ان کے بارے میں جانتے ہیں تو سو سے حضرت خالد بن ولید ان کے پاپا کا نام ولید تھا اور وہ انہوں نے سو سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں سکت نہیں کھائے ان کے نام سے ہی رانی اور رومی سلطنوں دوپر دہست کے بارڈن منڈرانے لگتے تھے اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر تلوار نیزے یا خنزر کے زگم کے نسانات نہ ہو ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یا کہا کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں مجھے سخت سربندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ خیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اتمنان نہ دے خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ہیرو ہیں انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوزی حاکمہ عالمی اور زنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دسمن کو بلکل کچل کر رکھ دیتے کسی دسمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ دوسری فوٹ کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے اخلاف کوئی مزہ امت کر سکے یہاں بات ہے 625 اسوی سے 629 اسوی کے بیچ کی حضرت خالد بن ولید قریس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائی سے جنگ جو تھے وہ پیدائی سے جنگ جو تھے میں مہارت حاصل تھا ان کو ان کے قبیلے کا نام ہی جنگ کرنا تھا ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا ان کے والد نے ان کو جنگی حکمتیں اے عملی تیرنداجی گھڑ سواری نیزے باجی تلوار بازی چھپ کر وار کرنا توقب کرنا جیسے تمام حرضی علوم سکھائے تھے اور اس وقت یار وہ کا عام رواسہ عرب کا ہر جنگ جو یہ سارے علوم سکھتا تھا مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلے تاروز جنگ اہود میں ہوا تھا خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے میدان میں آئے تھے یعنی دوستو مسلمانوں کا میدان جنگ میں ہے یعنی حضرت خالد بن ولید جب پیدا ہوئے تھے تو ایک کافر تھے اور اللہ کو نہیں ماننے والے تھے بلکہ ایک بد پرستیس کرنے والے تھے لیکن ایک جنگجو سپاہی تھے اور وہ جب پہلی بار انہوں نے جنگ میں ان کو دیکھا گیا تو وہ کفار کی طرف سے یعنی کافیروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے آئے تھے اور اس جنگ اہود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دوستو کو آتا دیکھا چالیس ترندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے خالد بن ولید پفار کی طرف سے لڑنے کے لئے میدان میں آئے تھا اور اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ اہود میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غریمت زمہ کرنے کا سلسلہ سرو ہوا ان چالیس ترندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آگئے جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا جس سے کفار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کی پوست پر حملہ کر سکے اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے جس میں ستر صحابہ ایک قرام شہید ہوئے جو مسلمانوں کے لئے ایک صحید ہی چوٹ تھی یہاں بات لگ بگ چھے سو انتیس اسوی کی ہے جب عبیدیہ میں قریسوں سے صلاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لئے عمرہ کے لئے مکہ تصریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لئے بلائے لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر حجے نہیں ہوئے خالد بن ولید کے بھائی ولید احمد پر حجے ولید جو کی ایمان لات چکے تھے خالد بن ولید کے بھائی وہ ایمان لات چکے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی پر ایمان لات چکے تھے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاز کیا لیکن ناکامیاب رہے پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام خط لیکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کی گجارش کی اس خط کو پڑھ کر خالد کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش پیدا ہوئی پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ و حضرت بن آس کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ اور ان کے اور ایک دوست حضرت عمر بن آس اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہیں فکرم فرمائی اور سیف اللہ کا کتاب عطا فرمایا سیف اللہ کا مطلب ہے دوستو اللہ کی تلواجی سے کوئی ہرا نہ سکے خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکوم اور عجاجت کو عجاجت سے جو جنگیں لڑی ان میں سے ایک جنگ جنگیں موت بھی تھی ایک اہم بات یا ہے کہ جب حضرت زید بن حرشہ نے اس لرسکر کی تیاری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو زافر عالم سنبھالیں گے اور اگر زافر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن روا ان کی جگہ پر چم اٹھا لے اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا عمیر منتخب کر لے اور پھر میدان جنگ میں یہی ہوا حضرت زید اور حضرت زافر کی سہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قائدہ سمحلی اور ایک انتہائی مسکل صورتحال میں انہوں نے ہونے کے باوزود فوج کو باحفاظت دسمند کے نرگے سے نکالا یا پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر اگرے ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ سروح ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ کسی کے جسم میں چھوکی جائے تو اسے ترند موت کی نیند سلا دے گا آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا اللہ کی تلوار کافیروں کے آگے نہیں جھکے گی اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جڑے رکھتے تھے جنگ یرموک کے موقع پر بھی جب ساٹھ ہزار عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے تردے سیر بنا ہوا تھا اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا اس میں آپ نے یا ترجی پیش کی کہ دسمن کو پریسان کرنے اور شکست دینے کے لیے تیس مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا جس پر صحاباؤں نے یا فیصلہ لیا گیا کہ آپ ساٹھ مجاہدوں کے ساتھ ان پر ساٹھ ہزار عیسائی لسکر پر حملہ کریں گے پھر کیا تھا آپ ساٹھ ہزار مجاہدوں کے ساتھ ان ساٹھ ہزار عیسائیوں پر ساٹھ مجاہدوں صرف ساٹھ مجاہدوں کے ساتھ ان ساٹھ ہجار عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے اور تاریخ یہ نظارہ بھی دیکھ لیا آپ نے ان ساٹھ یہ مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں لشکروں کو ناکو چنے چبوا دیا تھا ان ساٹھ ان کے ساتھ مجاہد تھے اور وہ ایک ملاکت ٹوٹل ساٹھ اور لڑنے کے وہ ساٹھ ہجار لشکر جو کی کرسچنوں کا تھا ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغریب میں رومی سلطنوں سے ملتی تھی جب دونوں کی طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں کھٹا کر لیا اور یہاں پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنت ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے اللہ کے فضل سے خالد بن ولید دانوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی ایک بار جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق میں اپنی محیم شروع کی تو اس کے بعد حضرت ابو بکڑ صدی کی رضی اللہ عنہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا شام مطلب آج کے جوانے میں مصر نئی سیریا شام رومی بائجنٹی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا اور بنیادی طور وہاں جتنے بھی بائجنٹین کمانڈر تھے وہاں یوروپ سے آیا کرتے تھے بائجنٹین مطلب کرسچن کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ محیم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا تصادم تھا اس تصادم میں سام میں موجود وہاں تمام رومی فوج شریک ہوئی جس کی قیادات کسطنطنیہ کا حکمران ہر کل ہر کل اسخود کر رہا تھا بائجنٹین سلطنت کے صوبہ آرمانیہ سے یوروپ تک فیلے ہوئے تھے جب خلیفہ اول ابو بکڑ صدی کی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے دستے کو سام کی طرف بھیجا اس وقت سام کی ساری عبادی عیسائی تھی جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی سامل تھی اس کے علاوہ پارسی بھی بہت بڑی تعداد میں تھے اس ساری صورتحال میں جنگی محیم کے لئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا گیا شام میں پہلے موجود دوستوں میں سے ایک کی قیادات جلیل المقدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن ذراہ کر رہے تھے مختلف زانب سے مسلمانوں کے کئی دستے جو کی مختلف علاقوں میں موجود تھے جو ملک شام پہنچ رہے تھے ان کے مقابلے میں ہرکلیس نے ایک بڑی فوج اکٹی شروع کر دی چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے اس لئے وہاں رومی فوج چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں اس لئے وہاں رومی فوج کا مقابلہ نہیں سکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمانوں دستوں کو اکھٹا نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے ہر کلیس کی قیمت ہر قیمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لسکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو مناقب کر دے وہاں مسلمان لسکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا تب یہ اطلاع حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور وہاں فوراں شام پہنچا اور وہاں کے لسکروں کو قیدات سمع لیا اور پھر حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ رگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے رومی فوج نے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان لسکر اس راستے سے بھی آ سکتے ہیں شام پہنچ کر خالد بن ولی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن زرہ سے رابطہ کیا اور پھر آپس میں بیٹھ کر سلا مسورہ کر کے جنگی حکمتیں عملی تیار کی اور فیصلہ کیا کہ تمام مسلم فوج فوری طور پر اکٹا ہو تاکہ اکیلے اکیلے دسمن کے جال میں فسنے سے بچا جا سکے سام ویزنتینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھے کہ وہ بہت صدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے سروع میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑک کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے کلے فتح کیے گئے اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راستہ تمشک کا مشارہ کر لیا اس بیج یہ خبر ملے کہ ہرکلس نے اپنی فوج کو اس طرح تربی دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو فوس کی طرف سے گھرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر اپنی فوج جمع کر رہا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج لے کر ابو عبیدر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اجنادان کے جانب بڑھنا سروع کیا اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ پیش آیا مسلمانوں کا لسکہ جب دجمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا دو آخر میں مسلمانوں کو کچھ عورتوں اور بچے رہے گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی کیلے سے باہر نکلے اور مسلمان عورتوں کے خویموں کو گھیر لیا ان میں حضرت خولہ بھی تھے جو حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی بہن تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یا اطلاع ملی تو وہ فوراں پلٹے اور مٹھی بھر مجاہدینوں کے ساتھ لے کر گیس و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹ پڑے کفار کو انداجہ ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسے چھیڑ دیا اجنا دین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان کا رکھ واپس دمشق کی جانب ہوا دمشق میں مسلمان فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف جانب ابو عبیدہ بن زرراح نے کمان سمالی دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مجبوط کیلہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی قیمت پر صلاح پر راضی نہ تھے جو مار رومیوں کو اجنا دین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی وہ اسے نہایت خوف زدہ تھے لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چھاپا مار کر کاروائی کے ذریعے دیوار فلانگ کر درواجے کھلنے کا فیصلہ کیا اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے جب دوسمنوں کو لگا کہ شکست یقینی ہے تو شہر کی قیادت اس درواجے کو دوڑی جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوج موجود تھی جب یہاں پر ایک ایسا عزیب و قریب منجر دیکھنے کو ملا کی دونوں مسلمان فوج دمشق کے بیچ میں آپس میں ملتی ہے جس میں ایک عام ایک فوج امنے میں سے داخل ہو رہی تھی اور دوسری طرف بنجان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیقی کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی جگہ خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشق کی جنگ کے دورانی ایک مختور حجر ابو عبیدہ کو لکھا جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمان فوج کے کمانڈر کے عادے سے ہٹا کر عام سپاہی بنای جانے کا حکم دیا تھا جس میں نیا سپاہی صلاحہ سالحار ابو عبیدہ بن زرہ کو مکرر کیا گیا تھا جب یعباد خالد بن ولید کو پتا چلی تو انہوں نے اس حکم کو سر آکھوں پر تسلیم کیا اور کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تو اب نہیں لڑوں گا لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا لیکن اگر میں اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح اپنی جمہداریاں پھک سر انجام دیتا رہوں گا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار ویسے ہی چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے ایسا کرنا حضرت عمر رضی اللہ کے پیسے نظر ایک حکمت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کی وضاحت تھی لوگوں کو بتائی کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر یقن کمزور نہ ہو اس لئے انہوں نے یا حکم دیا کی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے اپنے باقی کی زندگی حمس میں گزاری اور چھے سو بیالیس عیسویں میں جب آپ اپنی وفات کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک گوڑے ہوت کی طرح جان دے رہا ہوں مجھے سخت سرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اتمنان نہ دے یعنی دوستو حضرت خالد بن ولید لگتار ایک ایسے جنگجو سپاہی تھے جو اسلام میں قبول کرنے کے بعد لگ بھر سو سے بھی جیادہ جنگے میں شرکت کی اور انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں آرہی تو لوگ کچھ مسلمانوں کا سوچ یہا تھا کہ خالد بن ولید کے وجہ سے یہ جنگوں میں مسلمانوں کو فتح مل رہا ہے جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے یہ دور کی سوچ تھی انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ کچھ جاہل مسلمان یہ سوچیں کہ خالد بن ولید کے وجہ سے ہی اتنے مسلمانوں کے اتنی جنگوں میں فتح ملی ہے تو ایسا نہ ہو ان کا اللہ سے یقین نہ اٹھے اللہ سے یقین آدھا نہ ہو اس لئے انہوں نے یہ دکھانا چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ یہ جو ساری جنگ ہے خالد بن ولید نے جو جیتی ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے فضل سے انہوں نے جیتا ہے بلکہ نہ کی خالد بن ولید کے فضل سے وہ اللہ ہی چاہتے تھے ان سے جتوانا اس لئے وہ جتوانا جتے تھے اللہ کی دلواج جس نے عظیم سلطنتوں کے چراغ بجا دیا اور وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کمائے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ساری زندگی میدانیں جنگ میں گجار دی اور آپ کے گھر جنگی ہتھیار کے علاوہ اور کچھ نہ تھا آپ کا وفات سن 642 اسمی میں ہوا جب حضرت خالد بن ولید کے اندقال کی خبر ملک شام سے مدینہ پہنچی تو کوہرام مچ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ عبدالخالد بن ولید کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہاں بھی خاموس ہو گئے اور پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے وہ آج رولے جو جو وہاں کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہلے کیونکہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے لوگوں کو دوبارہ عبدالخالد بن ولید کے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا اس سے ابو بکڑ صدیقی رضی اللہ عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرما چکے تھے کہ ہاں میں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے کاسیر ہوں یا ساری معلومات ہم نے انٹرنیٹ اور تاریخی کتابوں سے حاصل کی ہے اگر ہم سے کہنے میں سننے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو آپ کا کوئی سجھا ہو یا پھر کوئی آپ کسی یا حکمران یا کسی ریایت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ریاست کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے اور میرا یوٹیوب نالج نیشن میں اتنے دیر سننے کے لیے بنے رہنے کے لیے دل سے دھنیوات تھینکیو پھر ملتا ہے آگے لیے نیکسٹ ایمپورٹن اور بہت ہی روچک بہت انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اس کے لیے آپ لوگ اگر دوستو سبسکرائب نہیں کیے تو نیچے لائنہ طرف نیچے میں ایک سبسکرائب کا بڈنوں سے سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ میرا پہلا ویڈیو آپ تک ہی پہلے بار پہنچ جائے پھر ملتے ہیں تب تک کیلئے سلام نمستے اللہ حافظ